اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جاری ہوں وہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے آج میں ایک بیس کا ریو کرنے لگی ہوں آپ کے سامنے تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ایزی لی گھر میں بھی آسانی سے بیس بنا سکتے ہیں کیونکہ سمر آ چکا ہے سمر میں ہماری سکین ایک تو ڈل ہوئی ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بیس بغیرہ اپلائی کرتے ہیں تو پسیننا بہت آتا ہے ہمارے فیس پہ جس کی وجہ سے ہماری بیس پلپل پھٹ جاتی ہے یا اس میں کیاکہ آ جاتے ہیں یا گریہ ہو جاتی ہے اور ہمارے فیس پہ پسیننا بھی بہت آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بیس بہت بری لگنی شروع ہو جاتی ہے آفٹر آ فیو منٹ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سمر میں ایک وارٹر پروف بیس کیسے بنا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں لیکن آپ کو یوز کرنے کا میتھرڈ پتا نہ ہو کہ سمر میں ہم کیسے بیس کو اپلائی کریں جس کی وجہ سے ہماری بیس پھٹے نہیں اس میں کریک نہ آئے پسیننا نہ آئے ہماری سکین بری نہ لگے تو آج ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو کیونکہ اگر آپ ویڈیو سینٹر میں ہی سکپ کر دیتے ہیں تو اکثر پوائنٹ مس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو ویڈیو کا کوئی اچھا امپریشن نہیں ملتا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اینڈ تک میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہا کریں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو پہنچ سکے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں چلیں بغیر وقت کو ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ہے آئسنگ یا تھنڈا پانی لے لیں آپ یہ میرے پاس ایک باول میں تھنڈا پانی ہے آپ نے جب بھی بیس پنا رہی ہیں اپنے فیس پہ کوشش کیا کریں کہ آپ پہلے اپنے فیس کو چلتے پھرتے آپ برف کے ساتھ اپنے فیس کو ٹچ کرتے رہیں تاکہ بار بار برف سے اگر آپ اپنے فیس کو رگڑیں گے تو آپ کی بیس بہت اچھی بنیں گی اسے تھنڈا پانی لے رہے یا تھنڈے پانی سے بار بار اپنے فیس کو واش کریں یا آپ بار بار اپنے فیس پہ آئسنگ کریں آپ روز ورٹر کی کیوپس بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں بار بار اسے آپ اپنے فیس پہ اپلائی کرتے رہیں تاکہ آپ کے پورٹ شرنگ ہو جائے اور آپ کی سکن تھنڈی ہو جائے جس کی وجہ سے سکن جب تھنڈی ہو جائے گی آئسنگ کی وجہ سے تو پھر آپ کے پورٹ شرنگ ہو جائیں گے اور آپ کی بیس بہت اچھی بنیں گی پسیدنا بھی نہیں آئے گا اور ایک فریش سی لپ آئے گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیا آپ نے سب سے پہلے تھنڈا پانی لینا ہے یا آپ اپنے فیس پہ آئسنگ کریں بار بار اس کے بعد آج ہم کرائی لون ٹی وی پینڈ سٹک سے بیس بنا نہ نہ بتاؤں گی کہ ہم پارٹی میک اپ میں گرمیوں میں کیسے ہم وارٹر پروف بیس بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس اس کا آئیوری شیڈ ہے آپ اپنی سکن ٹون کی حساب سے لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس پہ آئسنگ کر لینی ہے اچھی طرح سے یا تھنڈے پانی سے بار بار اپنے فیس پہ چھٹے ماریں تاکہ آپ کا فیس تھنڈا ہو جائے آپ کے پور شرینک ہو جائے آئسنگ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو کرنا ہے موسٹرائز تو میں اس سے موسٹرائز کرتی ہوں گرمیوں میں یہ میرے پاس آپ نے گرمیوں میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اپنی سکن کو موسٹرائز ضرور کرنا ہے لیکن آپ نے جیل فوم میں ہی موسٹرائزر استعمال کرنا ہے تاکہ اسے ہمارے پورز لوگ ہو جائیں اور ہماری سکن بھی سموتھ لگے اور پسینہ وغیرہ بھی نہ آئے تو ہم اس سے اپنی سکن کو لائٹ سا موسٹرائز کریں گے موسٹرائزر کو تھوڑا سا سٹے دیا کریں جب یہ سکن کے اندر اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے پھر ہم نے اپنی بیس پنانا سٹارٹ کرنی ہے موسٹرائزر کو تھوڑا سا سٹے دیا کریں تاکہ وہ سکن کے اندر اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے اس کے بعد اگر آپ کی سکن پر کوئی ڈارڈنیس یا پیچیز ہوئے رہا ہیں تو پھر آپ اس پر یوز کر سکتے ہیں کلر کریکٹر وغیرہ اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ جسٹ ویسے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کلر کریکٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سکن پر کوئی سائیاں ہیں یا داگ دبلے ہیں تو وہ کلر کریکٹر کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کی بیس بہت اچھی بنتی ہے لیکن کرکیوں میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کلر کریکٹر لینے میرے پاس یہ ایچٹی کی سٹیک ہے میں موسٹلی یہی یوز کرتی ہوں آپ نے لائٹس اپنی فنگر پہ لینے اور جہاں پہ آپ کے ڈارڈنیس ہے پیچیز بغیرہ ہیں وہاں پہ آپ نے اپلائی کر لینا ہے یوں ایسے کر کے آپ اپنی فل سکن پہ بھی لائٹس اپلائی کر لیں کلر کریکٹر کو تو اس سے آپ کی بیس گری نہیں ہونے پائے گی اور اس سے آپ نے اپنی فنگر ٹپس کی مدد سے یوں بلینڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے آپ نے رگڑنا نہیں ہے تاکہ سکین سے اترے نہیں یوں کلر کریکٹر کو ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے انڈر آئیز اپنے لپس کے اراؤنڈ اور آپ نے اپر لپس پہ جہاں پہ بھی آپ کے ڈارڈ کے ایریز ہیں وہاں پہ آپ نے اچھی طرح سے کلر کریکٹر کو اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اپنی بیس اپلائی کریں گے آپ نے لائٹ سی بیس لگانی ہے کیونکہ جتنی آپ نے تیر نہیں چڑھا لینی جتنی آپ کی سمر میں بیس لائٹ ہوگی اتنی ہی اچھی بنے گی میں آپ کو سمر سے ریلیٹڈ ہی بتا رہی ہوں کہ سمر میں آپ کیسے واٹر پروف بیس بنا سکتے ہیں then آپ نے اسے اپنی فنگر کی مدد سے ہی ٹیپ ٹیپ کر لینا ہے کیونکہ فنگر ٹیپس کے ساتھ وام ہو کے آپ کی بیس بہت اچھی بنتی ہے اور آپ کی بلینڈنگ جتنی اچھی فنگر کے ساتھ ہوتی ہے ویسے برش کے ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ مانٹ و برش یا سپانچ کے ساتھ ہی لگ جاتی ہے تو ڈریکٹ اپنے فیس پہ آپ سپانچ وغیرہ اپلائی نہ کیا کریں پہلے اپنی فنگر کے ساتھ اسے تھوڑا سا ٹیپ کر لیا کریں اسے بلینڈ کر لیا کریں اچھی طرح سے یہ دیکھیں بیس کتنی سموتھ ہو گئی ہے فنگر کی مدد سے اس بیس بہت سموتھلی آپ کی بن جاتی ہے بلینڈنگ کو تھوڑا ٹائم دیا کریں اگر آپ جلدی جلدی میں بیس پنائیں گے تو آپ کی بیس میں کریک آ جائیں گے اگر بلینڈنگ اچھی ہوئی ہوگی تو آپ کی بیس نہ پھٹے گی نہ اس میں کریک آئیں گے یہ سٹیک اپلائی کر لی ہے ہم نے اچھی طرح سے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم سمر میں اس کو کیسے وارٹر پروف بنا سکتے ہیں یہ اس کا مین پوائنٹ ہے اسے سکپ مت کریے گا آپ نے ایک پینکیک لینا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو سمر میں آپ اپنے پاس یہ ضرور رکھا کریں پینکیک کیونکہ پینکیک کے بغیر ہماری بیس وارٹر پروف نہیں ہوتی اس میں ہم تھنڈا برہ والا پانی ایڈ کریں گے چانڈ روپس اور اس سے ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے ہم نے اسے ایک پیسٹ کی فارم میں لے کے آنا ہے آپ اسے سکریچ بھی کر سکتے ہیں لیدہ سے بھی بنا سکتے ہیں پیسٹ اس کا لیکن میں نے اسی کے اندر ٹھنڈا پانی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا تاکہ ہمیں یہ ایک پیسٹ کی فارم میں مل جائے کیونکہ یہ درائے نہیں لگتے اگر آپ پیسٹ بنا کے بیس کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کی بیس بہت لانگ لاسپنگ بنے گی سویٹنگ نہیں ہوگی اس میں پسینہ نہیں آئے گا سکریچ نہیں بنیں گے پھٹے ہی نہیں آپ کی بیس اس سے آپ کی بیس لانگ لاسٹ ہو جاتی ہے آپ نے اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے پانی کو اور اس کے ساتھ ایک پیسٹ بنا لینا ہے اور اسے آپ نے اس کے اوپر اپلائی کر دینا یہ ہمارے پاس ایک کریم کی فارم میں آگئی ہے اسے اب آپ نے برش کی مدد سے اپنے ہینڈ پر اپلائی کرنا ہے جہاں پہ ہم نے بیس لگائی ہے آپ نے بیس اپنے فیس پہ بنانی ہے میں جس میتھر بتا رہی ہوں آپ کو ایسے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے بیوٹی بلینڈر کی مدد سے ٹیپ کر دینا ہے تاکہ ایک ایک سپورٹر ہے وہ اس میں سے نکل جائے یہ دیکھیں آپ بیس کتنی سموتھ اور ایون بنی ہے گرمیوں میں آپ اس میتھر کے ساتھ اپنی بیس بنائیں گے تو آپ کی بیس بہت اچھی بنیں گی لونگ لاسٹ رہے گی اس کے اوپر آپ لوز پاورڈر نہیں بھی اپلائی کریں گے پارٹی میں کم ہے بہتر یہ یہ ہے تو آپ کی بیس لونگ لاسٹ رہے گی بلکل بھی سکریچ نہیں آئیں گے اس میں بلکل پھٹے نہیں پسینہ نہیں آئے گا تو یہ تھا آج سمر میں پارٹی میک اپ بیس بنانے کا طریقہ نیکس ویڈیو میں آپ کو برائیڈل بیس بنانا بھی بتاؤں گی گرمیوں میں ہم کیسے برائیڈل میک بیس بنا آسکتے ہیں جو ہماری لانگ لازٹ رہے اور اس کا ایفیکٹ بھی اچھا آئے فریش بھی لگے تو پسینہ وغیرہ بھی نہ آئے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی تو آج تک کی ویڈیو اتنی ہی تھی امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ